اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو پاک ایجو کیریر ڈیو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کے ذریعے آپ سب کی توجہ ایک ایسی بات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں شاید ابھی بہت کم لوگ سوچ رہے ہوں گے اور وہ ہے میڈیکل اینٹی ٹیسٹ کی تاریخ زیادہ تر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب جون میں تعلیمی دارے کھلیں گے اور بائیس جون سے سیکنڈ یئر بورڈ ایکزام سٹارٹ ہوں گے تو جولائے کے مہینے میں پریکٹیکلز ایڈسٹرہ ہوں گے اور شاید اینٹی ٹیسٹ ستمبر یا اکتوبر میں ہوگا کیونکہ بورڈ ایکزامز دو ماہ لیٹ ہو رہے ہیں اس لیے باقی تمام کام جیسے کہ یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز بورڈ ایکزامز کے ریزرٹس اور اینٹی ٹیسٹ بھی دو ماہ لیٹ ہی ہوں گے لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا اگر اینٹی ٹیسٹ ستمبر یا اکتوبر میں جانے کے بجائے اپنے اسی ٹائم پہ یعنی اگست میں ہی ہو گیا تو اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کیسے ہوگی ہم نے ماضی میں بھی بارہا اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ میڈیکل اینٹی ٹیسٹ کی پالیسیز اور ٹیسٹ کنڈکشن کا سکیجول بار بار تبدیل ہوتا رہا اور میڈیکل سٹوڈنٹس کے اوپر ہر سال نت نیت تجربات کیے گئے اس کا انتازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ 2019 کے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایڈمیشنز کا معاملہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں ریوائزڈ میرٹلیس لگائی جا رہی ہیں کچھ ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز ابھی تک میرٹلیس ڈسپلی نہیں کر رہی اور بہت ساری سیٹس ابھی تک خالی پڑی ہیں اور کرونا وائرس کی وجہ سے کورٹ کیس بھی التوا کا شکار ہے یعنی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 2020 میں ملک بھر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن پالیسیز کیا ہوتی ہیں اور خاص طور پر یہ کہ انٹی ٹیسٹ کب منقض کیا جاتے ہیں اس بات کے بھی کبھی مکانات ہیں کہ یونیورسٹیز طلبہ کو ان کے فرسٹیئر کے ریزرٹ کی بیسز پہ ہی ایڈمیشنز دے دیں جیسے کہ اس سے پہلے بھی بہت سو یونیورسٹیز ایسا کرتی آ رہی ہیں کیونکہ سیکنڈ یئر کا ریزرٹ آنے میں دیر ہو سکتی ہے پچھلے سال تک مئی میں کمپلیٹ ہونے والے سیکنڈ یئر بورڈ ایگزیمز کا ریزرٹ ستمبر میں آتا تھا تو اس حساب سے جولائے میں کمپلیٹ ہونے والے بورڈ ایگزیمز کا ریزرٹ تو شاید اکتوبر یا نومبر میں آئے اب یونیورسٹیز سیکنڈ یئر کے ریزرٹ کا انتظار کرنے نہیں والی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی ایڈمیشنز ہو جائیں حالکہ یہ ضرور ہوگا کہ جن طلبہ کا یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوگا ان کو اپنا سیکنڈ یئر کا ریزرٹ آنانس ہونے کے بعد یونیورسٹی میں سبمیٹ کرنا ہوگا تاکہ ان کا ایڈمیشن کنفرم ہو سکے کوونا وائرس کی وجہ سے مارچ کے میڈ میں تمام اسٹیٹوٹس بند کر دیئے گئے اور یہ فرسٹ جون کو کھلنے کی امید ہے ان دھائی ماہ کی چھٹیوں کی وجہ سے ہونے والے وقت کے زیاہ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انٹی ٹیسٹ جلدی بھی کنڈکٹ کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے تاکہ سارا پروسیجر جلدی سے کمپلیٹ ہو اور ڈیسیمبر تک کلاسز پچھلے سالوں کی روٹین کے مطابق سٹارٹ کر دی جائیں پچھلے ایک دو سالوں سے یہ خبر بھی گردش میں ہے کہ انٹی ٹیسٹ جولائے میں کنڈکٹ کرنے کا پلان ہے اگر ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ شبہ ظاہر کیا جائے کہ انٹی ٹیسٹ اگست میں ہو سکتا ہے تو اس حساب سے سٹوڈنٹس کے پاس سیکنڈ یر اگزیمز کے بعد انٹی ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے صرف ڈیڑھ ماہ یا بہت زیادہ بھی ہوا تو دو ماہ کا ٹائم ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑا چیلنز ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ پی ایم ڈی سی نے سٹوڈنٹس کے جذبات اور احساسات کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے نہیں کرنے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے پرو ایکٹیو پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ سارا کرونا وائرس والا معاملہ نہ بھی ہوتا تو بھی بہت سارے انسٹوٹ سیکنڈ یر کے ساتھ ہی انٹی ٹیسٹ کی پرپریشن کے سیشنز آفر کرتے ہیں کیونکہ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر آپ سیکنڈ یر کے بعد انٹی ٹیسٹ کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹائم کم ہوتا ہے اور اب تو خیر ٹائم اور بھی کم ہو گیا ہے اس لیے میری رکمنڈیشن ہے کہ آپ ایک دن بھی ویس نہ کریں اور دوسروں سے سبقت لے جانے کے لیے ابھی سے انٹی ٹیسٹ کی تیاری کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیں ویسے بھی اگر آپ سیکنڈ یر بورڈ ایکزیمز 22 جون سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بورڈ ایکزیمز کی تیاری کے لیے آل موسٹ تین ماہ کا ٹائم ہے اور آپ یہ تین ماہ صرف سیکنڈ یر کی تیاری میں تو گزارنے نہیں لگے آپ اس سے کم وقت میں تیاری کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے بھی سٹوڈنٹس ہوں گے خاص طور پر امپروور جو ساتھ ساتھ چھٹیوں میں انٹی ٹیسٹ کی پرپریشن کر رہے ہوں گے اس لیے آپ اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کریں اور سیکنڈ یر کے ساتھ ساتھ گھر بیٹھے انٹی ٹیسٹ کی بھی تیاری کریں کیونکہ آپ نے نہ تو کالج جانا ہوتا ہے اور گھر سے باہر بھی بہت کم ہی نکلنا ہوتا ہے لہٰذا آپ اس وقت کا بہترین استعمال کریں انشاءاللہ اس طرح آپ سیکیور ہو جائیں گے اور اگر انٹی ٹیسٹ اچانک سے تھوڑے ٹائم مارجن کے ساتھ اناؤنس بھی ہو جاتا ہے تو آپ اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں گے اب نیکسٹ کوئسن یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے انٹی ٹیسٹ کی تیاری کیسے کی جائے تو اس کے لیے ویسے تو کافی انسٹیٹوٹس آن لائن سیشن آفر کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو نیر پیر کر کمنٹ کروں گا جو کہ پاکستان کا بیسٹ آن لائن انٹی ٹیسٹ پرپریٹری انسٹیٹوشن ہے اس کی ایم ڈی کیٹ سیشن کی فی ویسے تو بارہ ہزار روپے ہے لیکن آپ ہمارے چینل پاک ہے جو کیریئر کے ریفرنس سے پندرہ سو روپے کا ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے فی صرف دس ہزار پانچ سو روپے ہوگی یہ سیشن ایم ڈی کیٹ کے دن تک آپ کی ہلپ کرے گا نیر پیر کے آن لائن سیشن سے مطالقہ ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ اچھی طرح سے نیر پیر کے پورے سسٹم کو دیکھیں انیلائز کریں اور اس کے بعد جوائن کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو آپ کے ڈیزائیڈ ریزرٹس ضرور ملیں گے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی آتا فرمائے اگر آپ کو اس سے متعلق کوئی بھی فردر انفرمیشن ریکوائیڈ ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سیٹ وزیٹ کرتے رہیں